ایک وصف خاص میں آپ کو اس میں بیان کروں گا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت برعب مسیرت شہرفی روایت مسیرت شہرین یعنی میری مدد کی گئی روان کے ساتھ ایک مہینہ یا دو مہینے کی مساپت پر یہ مفہوم حدیث تھا میں آپ کے عام جبان میں بتاؤں کہ میرے آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی تشریف فرما ہوں وہاں سے کوئی انسان چلنا شروع کرے دو مہینے مسلسل دن و رات چلنا رہے تو وہ جب فاصلہ تاکرے گا وہاں تک میرے آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح نازل ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی جانا ہے اس حدیث کو ناظرین مفہوم رحمت اللہ علیہ وسلم بتایا کہ حضور اگر آپ کی مبارک آواز بلند فرمائیں تو اس کا روح دشمن اسلام پر اتنا زبردست ہوگا کتنے دور تک ہوگا میرے آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وسط مبارک علامہ خربوطی فرماتے ہیں کہ حضور کفار کی مقابلے میں رزمگا کے اندر شکر فرماتے ہیں اور جتنی بار میرے آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دشمنان اسلام پر پتے ہی حاصل فرمائیں ماشاءاللہ حضور انیس غزوات میں تشریف لے گئے انیس کتنے؟ نائن ٹی لیکن ان میں سے نو غزوے سے نائن غزوہ یعنی کے چند جس میں آپ نے بنبوس نویز خود مقابلہ فرمائیں اب یہ کون سے ہے نو غزوہ اس میں سب سے پہلا ہے غزوہ بدر دوسرا ہے غزوہ اہد تیسرا ہے غزوہ مریس چوتھا ہے غزوہ خندق پانچوہ ہے غزوہ بنی خریزہ چھٹا ہے غزوہ خیبر ساتوہ ہے غزوہ ہنین آٹھوہ ہے غزوہ تائم اور نوہ ہیں پتے ہیں مطن ان غزوات میں جو شان شجاہت میرے آخا سیدی علیہ السلام کی نظر آئی وہ اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ بیان ہوگی اب ہم آتے ہیں غزوہ بدر کی طرف بدر ایک موضوع ہے کام جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے اس جگہ پہ یہ جنگ بھی اور اللہ تعالیٰ نے باوجود خلت مسلمین یعنی کم قدار مسلمانوں کی اور